مولا میں جتنے جو کہا ہوں سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں جفتے مولدے ہیں آپ کو ٹھیک ہے یہودی کے رہے محمد میں کبھو اس نے کہا مولا میں تو کتہ سے بھی کیا گئے کہا ہوا سکاروں کتہ ہو کے آپ کی مارفت رکھتا ہے میں بندہ ہو کے تیرا کلمہ ہی نہیں پڑھتا سالنا ہی لانا یہ تو آگے تو شریف حرما ہے میرے سامنہ و جمال دوستہ آپ کی مہربانی ہے میرے آفظائی کے لئے بیٹھے ہیں رسول نے جمعہ فرمایا جس طرح مرمزیال کو کیسے سمجھ نہیں آئے گی رسول فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لیکن آج شرف میرا نہیں پڑھنا پڑے گا اس کا بھی پڑھنا پڑے گا جس کا میرے ہاتھ دکھایا ہے جگر جی مولا پڑھ لیا زخمی بھاگ گئے سرکار اب یہودی یہودی لگا وہ ہو گیا مومن سرکار فرماتے ہیں کتے کو اندر باندھا میری بات سنے اور مردیہ سیدہ والوں سے کہہ رو میری گزارش پر غور کرنا کتے کو اندر باندھ کے کل کا یہودی آج کا مومن محمد کے سامنے آیا سرکار فرماتے ہیں یاد رکھ اس کتے کی خیرہ کا خیار رکھا کر اسے گرمی کی شدت سے بچایا کر اسے سردی سے بچایا کر اسے وقت پر خوراک دیا کر اس پر تشدد اور ظلم نہ کیا کر اس کے ساتھ جبران کوئی بات نہیں کرنی کہتے ہیں مولا کتے کہیں اتنی سفارج فرمائے شرام کر ہے کتہ لیکن جائے گا جنت یہیں جذبات کو ٹھنڈا نہ کرنا ولایت علی کی آتس پر جذبات تمہارے گرم ہونے چاہیے وہ مدینے والا کتہ جنتی اصحاب کحف کا کتہ جنتی بولی لگا دی ہم نے جنت کی جو خریدنا چاہتا ہے جب اصحاب کحف کا کتہ جنتی ہے سوال کرویں جناب سے بالکل دس مجھ رہ گئے جو آپ جناب قدل ہے اچھا یہ جو جنت میں کتہ جا رہا ہے یہ نبی کا نہیں ولیوں کا نہیں صحابیوں کا ہے کیوں جا رہا ہے جو جی اس نے کی ہے صحابہ سے وفا اس نے کی ہے صحابہ سے وفا آؤ ایک سوال کا جواب تو اگر آپ فرمائیے یا صحابی کا جنت مانگنے والے ہیں یا جنت دینے والے ہیں صحابہ سے مانگنے والے ہیں تو پھر بندے کی کلیجی میں طاقت ہونی چاہیے وہ مانگنے والے کتے کو دے سکتے ہیں باٹنے والا بندے کو جنت نہیں دے سکتے ہیں یقین کی منظر پر بندے کو ہونے چاہیے ہیں اچھا مدینے والا کتہ جنتی اصحاب کحف کا کتہ جنتی پڑ قرآن سالے کی اونٹنی جنتی اسماعیل والا دنبا جنتی اگر یہ سارے جنتی ہے میرے سرکار مصطفیٰ کا گدھا یافور جنتی رسول کا خچر جنتی محمد کی اونٹنی جنتی رسول کا گھوڑا جنتی علی کا دلدل جنتی حسین کا مرتجز جنتی اکبر کا اقاب جنتی عباس کا اشحال جنتی آہن کا گھوڑا جنتی محمد کا گھوڑا جنتی آجناب حبیب کی سواری جنتی صحابہ رسول کی سار جتنے صحابہ رسول ہے ان کی سواری جنتی جتنے حسین کے صحابی ہے ان کی سواری جنتی ہے اب پانک وقت تکرے مار مار کے اللہ سے بھیق میں جنت مانگنے والا بے وکو بھکاری جنت آل محمد کے جانوروں کا مقام ہے مادمی اور بلند رہے ہیں سواری جنتی ہے سواری جنتی ہے ہے چاہید جانوار دو ایک جانوار کی بات سنا دی ہے مسائد کی انیورسٹری ہے شاہ صاحب پانچ منٹ ہے میرے ایک اور جانوار سن دو اگر کل تک یعنی کل اس وقت تک یا جب یہ جلسہ ہے اگر جب یہ جانوار سمجھ آ جائے تو پھر علی کے نوکروں کی کوشش کریں گے اگر جانواروں پر ہی جناب اٹک جائے تو نوکروں کی تو باری بات میں آگی کل دو چار نوکروں کا ذکر آپ سماتا ہے میں آپ کو سنا ہوں گا جانوار سمجھو حلالی جانوار علی کو مانتا ہے کبلا وہی بیان وہی علیہ مجلسی وہ کہتے ہیں دوسری دلی چھتے مولا قدار ادھر منصور دیوان کی قدار پہنچ گے ناب منصور دیوان کی نے اپنے وزیروں سے کہا یا یہ نوشیلوں کا امام ہے اسے راستے سے حقا ہوں اس کے وزیر بولا شرم کار پہ رہے رہے جو خود راستہ ہے کیا بات ہے آپ کے ادھالے حالے ہیں کیا بات ہے آپ کی سمات کی بڑی پالیدہ سماتے ہیں آپ کی اسے راستے سے کیسے ہٹائے گا بسم اللہ اس نے کہا دے جو مرضی کرو راستہ جاتا ہے اس کا ایک وزیر بولا کہتے ہیں مشورہ دیتا ہوں لیکن قیمت مومت ہے کہتے ہیں کہتے ہیں اگر تو تلوار سے قتل کرائے تو تیری کردن پہ زہر دلائے تیری کردن پہ ایسا کرتے ہیں ہاتھ دینا رہنا کیا بات ہے کتنا صحیح بجمائے جنگر سے چالیش شیر ملوان انہیں تین دن بھوکا رہا گیا تین دن کے بعد شیعوں کے امام کو بولا اسے کہے جی میں نے جانوار خریدنے ہے آپ نسل چک کر کے بتائیں چونکہ امام کو ہی پتا ہوتا ہے نسلی کون ہے وہ چیک کرنے کے لئے جائے گا اندر بھرکت و سبا چلیہ گھر میں وہ ہے جانوار وہ اسے کھا جائیں گے چونکہ جانواروں کو کیا پتا امام کیا ہوتا ہے کیا پتا امام کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مشورہ قابلے داد ہے ختم ہوگی میرے سرکار چالیش شیر رہے گئے تین دن بھوکے رکھے گئے تین دن کے بعد میرے مولا کو پرگام پہنچا علی کا علی بیٹا محمد کا محمد بیٹا حسن کا حسن بیٹا حسین کا حسین بیٹا نانے کا مامہ سر پر رکھا نانے کی آبازے میں تن فرمائی دادے کی تلوار ہاتھ میں پکڑی نانے کی جوتی زیبے تن فرمائی پہن کر محمد اور علی کی شبی پہ یک مخت بن کر خرامہ خرامہ چلتے ہوئے منصور دیوانکی کے دربار میں میرے مولا داخل ہوئے سارے درباریں اٹھ کر میرے مولا کی تازیم کی میرے مولا وہاں جا کے بیٹھے جہاں میرے مولا کو بیٹھنا چاہیے تھا ایسے حسین جمعہ میرے پاس رکھا نہیں میرے مولا نے فرمایا ہر حلال زیادہ جا گئے سرکار نے فرمایا منصور کیوں بنایا ہمیں اس نے کہا سرکار میں نے جانور لیے ہیں انہیں خریدنا چاہتا ہوں آپ امام ہیں نسل چیک کر کے بتائیں ہاتھ دیں رہنا گلتے رہے ہیں مولاوی ہاتھ ہمارے تو بولیئے نہ نہ بات میں بولنا ہے میرے سرکار وہ آپ نسل ذرا چیک کر کے بتائیں کہ ان میں سے کون سا لوگ کون سا نالوں کون سا نالوں کون سا نالوں میرے مولا نے نا منصور کیوں دیکھا فرمایا منصور تم لوگ بھی نسل کا خیال رکھتے رہو جیبے سیال کوٹ کی تھرٹی جیبے سادات ازام کا یہ ترڈا مولاوی مولاوی مفضور تم لوگ بھی ناسل کا خیال اگلا جملہ بھی سمجھ لے گا سر چھکا منصور سا سرکار وہ کبھی کبھی جانور جو خرید میں سرکار اپنی مسئلات سے اٹھے منصور کی کھلائی پکڑے مولا کدھر فرمایا برکہ تو سبا چلے چڑیا گھار سرکار میں نے بھی ساتھ جانا ہے میں نسلی نہیں ہوں کیا بات ہے جس نے سن لیا ہے وہ تو بولے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نسلی نہیں ہوں میں نے بھی مولا فرمایا بات دو رہا ہے میں بتاؤں گا کسی کہ یہ نہیں یہ نہ لیں یہ نہیں نہیں نہ لیں حقیقت اور فضیلت وہ جو دشمن مانا ہے منصور کہتے ہیں مولا وہ تو جانور ہے بھوکھے ہیں آپ کو تو کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ آپ امام ہیں مولا فرمایا بات ہے مولا فرمایا بات ہے پھر کیا کریں ختم ہوگی چاپ فردت ہوئی کی گفت کو زندگی بات کی تو کلن سلام علاقات باقی منصور کہتے ہیں مولا میں دار اللہ مارا کی چھت پر چلا جاتا ہوں آپ پر چلے جائیں میں وہیں سے دیکھ رہا ہوں گا آپ مجھے بتاتے جانا یہ لیں یہ نہ لیں یہ لیں یہ نہ لیں بندے ہوئے ہاتھ نہ چھوٹ جائیں تو پھر سادات کی جوتی کو جعفر نے چوما کیوں ہے روٹو پہ امبلی نہ ہٹے تو پھر جعفر کے ساتھ بولنا تیرا دل دھڑکے تو پھر جعفر کو دعا دینا مولا نے مسکرہ فرما تیرا مسکرہ ٹھیک ہے تو چھت پہ جا ہم اندر جاتے ہیں یہ اپنے جمجے کرتے وزیر مشیر حرام سارے لے کر چھت پہ جلا گیا علی کا بیٹا شیرو کے پنجرے کے قریب آیا کرسی پڑی ہوئی تھی مولا کرسی پر جلنا فی گل ہوئے منصور چھت پر مولا کرسی پر منصور چھت پر مولا کرسی پر نقشہ زہر میں رہے گا تو دودھ رمین چھوڑے گا نا منصور چھت پر مولا کرسی پر منصور چھت پر مولا کرسی پر اس نے وہی سے اشارہ کیا دروازہ پنجرہ چھلا شیرو کا اس نے دل میں سوچا ابھی نکلے گے ابھی کھا جائے گے کوئی میرے امام کے قدم چھوڑ رہا ہے کوئی میرے امام اسلام کر رہا ہے جنگر کے شیر ہیں اللہ کے شیر کا اکرام کر رہے ہیں جنگر کے شیر اللہ کے شیر کا اکرام کر رہے ہیں شیروں نے امام کو کعپا بنایا ہوا ہے انہوں نے تماف کر رہے ہیں اور انہوں نے تماف کر رہے ہیں چالیش شیروں نے زیانی ورد والوں میرے مولا کو سجدہ کیا منصور چھت پر مولا کرسی پر شیر سجدے میں منصور کے بدل میں کم کپی ہے چہرہ حسنی سے زیادہ پیلا ہے آنچھیں ابر ہوئی ہیں دل میں کہتا ہے سوچا کچھ تھا ہو کچھ گیا ہے سوچا کچھ تھا ہو کچھ گیا ہے میرے مالا نے یوں دیکھا بھائی منصور ان سب کو خرید لو یہ سارے حلالی ہیں